چھونے کا ہار اٹھا گیا بڑا سوال آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سوال نمسکار میں ہوں اجائے خمار اس سے پہلے کہ آج کا بڑا سوال آپ کے سامنے رکھیں کچھ تصویریں جو اپنے آپ میں ہمارے سوال کو آپ کے سامنے پرمکتہ سے پیش کریں گی جی ہاں آپ کو ابھی ہمیں دکھا رہے ہیں پانچ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں دربنگا سے بیہار کے مقامہ سے پٹنا سے اس کے ساتھ ساتھ مدی پردیش اور اس کے ساتھ ساتھ مدی پردیش کی دو جگہوں سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اس پشت طور سے دیکھیں کہ کس طرح سے سوالوں کا ویرود آج تمام جگہوں پر بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے اور یہ بات ستھاپت ہو رہی ہے کہ آج بڑے پیمانے پر پورے دیش کے کونے کونے میں خاص کر کے مدی پردیش راجستان بیہار مہراشت کے کچھ ایک جگہوں پر سوالوں کا ویرود بڑے پیمانے پر دکھائی دیا اس ویرود کے دو آدھار ہیں پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسی اسٹی ایکٹ میں جو پھیر بدل کیے تھے جو تھوڑی بہت نرمی دکھائی تھی اسے سرکار نے اپنے بل کے ذریعے جو نرست کیا ہے وہ سرکار نے غلط کیا ہے اور اس کے لیے ویرود کے سور دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری بڑی بات تو یہ ہے کہ آج اس بات کو لے کر زبردست مانگ اٹھ رہی ہے کیوں کیوں نہ آرکشن کا آدھار آرکشن بنا دیا جائے حالانکہ اس پر بحث لگتار ہوتی رہی ہے لیکن بند کی یہ تمام تصویریں آج پردشت کر رہی ہیں کہ کیسے پورا دیش آج ویبھاجت ہے آرکشن کے مدے پر تو کیا آرکشن آج ہمارے دیش کو دو ٹکڑے کرتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ اگر راجنیتک پارٹیوں کی مانے تو راجنیتک دل بلکل اس پورے معاملے پر چپی ساتھے ہوئے ہیں تو آئیے آج کا بڑا سوال ابھی آپ کے سامنے پر ستت کرتے ہیں آج کا بڑا سوال جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وسپاشت طور سے آرکشن سے ہی سمبندت ہے جس میں ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج آرکشن کو لے کر جس دیا کی سیاست چل رہی ہے کیا یہ واقعی مہونی چاہیے کیا آرکشن پر بھارتینتہ پارٹی کی سرکار پھس گئی ہے جہاں یہ مدہ آج بڑا ہے کیا تقریباً 17 فیصدی ووٹ شیئر سادنے کی فراک میں بھارتی جنتہ 70 فیصدی ووٹ شیر اپنے پالے سے کھسکا دیا ہے کیا اسی ایسٹی ایکٹ پر سرکار نے اپنے پیر پر ہی کلھاڑی مار لی ہے کیا اسی ایسٹی ایکٹ پر سرکار گھیرے میں آ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں آرکشن کو لے کر کیا بھارتینتہ پارٹی کے بھیتر ہی مدبیر ہے اس بات کو بھی ہم آپ کے سامنے پرستط کریں گے تو یہ تمام باتیں ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اسی پر ہم کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ ایک فرششٹ پینل ہے جو اس پر چرچہ کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ دیوگیر نندن ٹھاکور جی ہے جو کہ کرشن کتھا واشک ہے لیکن اس پورے مومنٹ میں لگتار آگے بنے ہوئے وہ صرف مجھ سے بات کریں گے وہ چاہتے ہیں کہ پینل ڈسکشن میں وہ نہ رہیں اس لیے میں اپنے تمام پینلس سے آگرہ کروں گا کہ آپ صرف مجھے سوال پوچھنے دیں آشوک بھاٹی جی ہے جو کہ پریزیڈنٹ ہے نیشنل دیلیٹ اسسوسییشن کے اس کے بعد سورج پال سنگھ امو جی ہمارے ساتھ جڑیں گے اسار دارہ پوری جی ہمارے ساتھ جڑیں گے لوکیندر کالوی جی اور ڈاکٹر کاشل کانت مشرد جی ہمارے ساتھ جڑیں گے آپ سب کا سواگت ہے سب سے پہلے دیوگی نندن ٹھاکور جی آج جو دیش میں ہو رہا ہے جس طریقے سے ویروت کے سور مکھر طریقے سے سڑکوں پر دکھ رہے ہیں کیا یہ واقعی میں صحیح ہے اور کیا اسی طریقہ ویروت ہونا چاہیے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا وشکتان پڑی تھی آج کے اس دن کی جب ساری بات کنفرم ہو چکی تھی سپریم کورٹ نے ساری بات کہہ دی تھی اور گنہگاروں کو بقصہ نہیں جائے گا یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا لیکن آج ہم اس سٹیج تک پہنچ گئے اس دن کی جرورت کیوں آئی یہ دن کیوں آگے ہم لوگوں کی لائف میں کہ ہم لوگوں کو یہ سب کرنا پڑا یا ہماری جنتہ ایسا کر رہی ہے تو یہ تو اپنے اپنے ایک کوئیشن ہے تو یہ تو سرکار نے اور سبی دلوں نے مل کر تیہ کیا ہے اسے سنسرودھن کے تہد سرکار نے سنسط کے دوارہ پاریت کیا ہے کیا آپ سرکار کے اس پورے فرمان کو بھی نہیں ماننے کو تیار ہے یہ آپ نے یہاں صحیح سب دستعمال کیا پرفان یہ ایک کانون نہیں ہے بینا جانچ کے چھ مینے کے لیے اندر ڈال دے فرمان ہی ہے کہ جا کے اندر ڈال دو جانچ ہوتی رہے گی بعد میں ہم تو اتنا ہی تو مانگ کر رہے ہیں کہ پہلے جانچ کر لو گناہگار کو اندر ڈال دو اگر گناہ نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر یہ چارج نہ لگے اس کے اوپر یہ کیس نہ چلے یہی تو مانگے ہماری اور اس میں گناہگار ایک پارٹی نہیں ہے اس کو اس طریقے سے پارت کرنے میں جو پوری پارٹیوں نے اپنا ہاتھ رول نوایا ہے وہ حد ہے وہ گجب کی بات ہے اتنا پیارا بھائی چارہ تو میں نے ان ساڑھے چار سالوں میں کبھی دیکھا ہی نہیں لیکن دیمکین اندران جی میں آپ سے یہاں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھارتین انتہ پارٹی کے کئی نیتا سپشت طور سے on record یہ کہہ چکے ہیں کہ آرکشن کا آرثک آدھار ہونا چاہیے جو اس طرح کے SCST Act کو جو سپریم کورٹ نے اس کا ڈیلیوشن کیا تھا اسے پنرگٹھت کرنے کو لے کر اپنے ویروت کے سور بلند کر رہے تھے اسی بھارتین انتہ پارٹی نے اس کی اگوائی کی ویروت کے سور ضرور تھے لیکن بھارتین انتہ پارٹی نے اس کی اگوائی کی بل سرکار لے کر آئی ہے تو آپ کی ناراضگی کس سے زیادہ ہے سرکار سے یا ویپکشی پارٹیوں سے مجھے اس پارٹی کا نام بتائی جس نے اس کا ویروت کیا ہو میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں آپ کی ناراضگی کس سے زیادہ ہے ان سبھی سات سو کچھ سانسدوں سے جنہوں نے لوگ سوا میں اور راج سوا میں بینا یہ سوچے سمجھے کہ اس پہ کتنا سائیڈ فیکٹ ہوگا یہ بینا سوچے جو سماج کو بانٹنے کا کام جو یہ کانون کرے گا اس پہ مور لگا دی میری ناراضگی سب سے میری اکیلے کی ناراضگی نہیں جو سماج آپ کو روڈ پہ دیکھ رہا ان سب کی ناراضگی انہی سب سے ہے دیوکی ناندن جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار نے 2014 میں ایک امنمنٹ بل سامنے رکھا تھا جس میں سی ایسٹی ایکٹ کو اور زیادہ کھڑا اور مجبود بنایا گیا تھا اس کو ریپیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا جو ویروہد آج آپ کر رہے ہیں اسے 2014 اور 2015 میں کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے اس وقت یہ آواز کہاں تھی دیکھئے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں آج ہم پریجنٹ میں جی رہے ہیں آج ہم آج کی بات کر رہے ہیں آج کی جو سیچوشن ہے اس پہ ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اے جے کتھا باچہ کیونکہ میں کوئی راجنیتک کی تو ہوں نہیں میرا کوئی راجنیتک مددہ نہیں ہے میرا مددہ تو میری گیتہ ہے میری بھاگوات ہے دھرم کا پرچار ہے سماج کو ایک ساتھ رکھنے کا ہے میں سبھی برگوں کے ساتھ میں ہوں کسی ورکے اگنسٹ نہیں ہوں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ کانون بنے کسی کا بھی شوشن نہ ہو چاہے وہ کسی بھی سماج کا کیوں نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ کانون سپریم کورٹ نے جب بنا دیا تھا تو اس کے اگنسٹ جانے کی ضرورت کیا تھی اور سرکار نے اگر ایسا کیا بھی تو باقی کے دل کیا کر رہے تھے وہاں پر باقی کے دلوں میں کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جرائے ایک بار ان کے بارے میں بھی سوچ لیجئے جو غلط اس کا مسیوج کا سکار ہوئیں گے اب یہ بتائیے کہ آگے کا راستہ کیا ہے ویروت کا راستہ لیکن لگتا نہیں کہ کوئی سننے کو تیار ہے جیسے میں آج ہی آپ کو مسئلہ دیتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی کانگریس سماجوادی پارٹی جی ڈی یو آپ کسی بھی راجنیتک دل سے بات کر لیجئے آج کوئی بھی پروکتہ آلکھڑ کے مدعے پر بحث کرنے کو ٹیلیویجن پر تیار نہیں ہے کوئی نہیں بات کرنا چاہتا ساہب سب پیر گھرزیٹ کے پیچھا بیٹے ہوئے ہیں لیکن میں ان سبھی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ دیش ان کا نہیں ہے کیا ہم اس دیش کے ناغرک نہیں ہیں کیا ہم اس دیش کے بوٹر نہیں ہیں کیا ہم لوگوں کو اس جیوہ اس بھارت میں جینے کا ادھکار نہیں ہے اگر ہے تو کیا بھارت کے ناغرکوں کی ایک کی سنی جائے گی اور ایک کی نہیں سنی جائے گی ایسا ہوگا کانون کے مادیم سے ہم لوگ جاتی بات کی راجنیتی کر کے اس دیش میں رہنے والے ناغرکوں کو مطبیت پیدا کر دیں گے ہم لوگ اس لیے راجنیتی کر رہے ہیں ہم لوگ اس لیے پارٹی چلا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے میں جاتیباد کا جہر گول کر ہم لوگ ان کو بانٹ دیں اور ہم راج کریں ڈیوائیڈن رول تو یہ انگریجی بہت دیں ہم لوگ اپنے کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ تو یہی تو میں آپ سب پوچھنا چاہتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کو چن کر آپ لوگوں نے بھیجا ہے نا آج یہی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہیں لیکن پھر 19 میں پھر بھی تو چننا ہے ان کو یہ بھی تو دھیان رکھنا چاہیے کہ ان پارٹیوں میں سے ایک بھی پارٹی یہ کہے گی کہ ہمیں ان لوگوں کا بوٹ نہیں چاہیے جو ہمارے اگنسٹس ٹائم یا جو اس سمیں چلیے تو پارٹی کہہ پائیں گی میں آپ سے آگرہ کروں گا ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم آپ سے بلکل الالک بات کریں گے بلکل آگرہ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ سے اب آگرہ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈیبیٹ ڈیبیٹ میں بنے رہی ہے تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ دیکھیں میں نیویدن کروں گا آپ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے سے جو آپ کو پرشن کرنا ہے وہ ابھی کر لیجئے کیونکہ مجھے آگے بھی جانا ہے چلی چلی آپ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے دیوکی نیویدن جی بہت دھنیواد اور ہم اس چرچہ کو اب جب آگے بڑھاتے ہیں جو ہمارا بیچار ہے یہ کسی کے اگنسٹ نہیں ہے دیش کو ایک ساتھ رکھ کے آگے بڑھنے میں دیش کو آپ بکاس ہو ایسا کانون دیش میں بننا چاہیے یہی چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے دھنیواد بہت دھنیواد اشوک بھاٹی جی اب میں آپ سے سبجھنا چاہتا ہوں آج ایک الگ سور ہے جو دیش میں گنجت ہو رہا ہے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج سورنوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بارٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے دارہ پوری جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود دیں دارہ پوری جی یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ورگ ہے جو سورنوں پر اتر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ نائنصافی نہیں کر سکتے صرف اس لئے کیونکہ آپ ایسی ایسٹی کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ایسا ہے یہ جو ایسی ایسٹی ایکٹ کے بہال ہونے کو جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سورنوں کے ساتھ بینصافی ہوگی جی ان کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انسوچے جاتی کے لوگ ہیں صدیوں سے ان کے ساتھ بینصافی ہوتی آئی ہے تب آپ کہاں تھے تب آپ کیوں نہیں بولے اب آپ سارے تتھیں کو غلط رکھے آپ ایک دشپرچار کر رہے ہیں جو قانون ہے بھاجپا پارٹی جو قانون جو سنشودن کیا ہے اس میں کچھ نیا نہیں لیا گیا ہے وہ وہی قانون تھا جو 1989 سے یا 14 اپریل 2016 کو جو بھاجپا سرکار نے سنشودن کر کے جو لائی ہے سپریم کوڑ نے کیبل اس کو لاغو کرنے کی جو پرکریہ آتی اس میں کچھ گائیڈ لائن جاری کی تھی دلتوں نے اس کا پروض کیا اسے یہ ایکٹ بالکل نشپر بھاوی ہو جا رہا تھا ایک تو ایک سچائی یہ بھی ہے 2014 کے بعد اب تک دلتوں کے اوپر ساڑھے پانچ پردشیت کے حساب سے اتیاجار بڑھے ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اتیاجار برابر بڑھ رہے ہیں اور یہ قانون جو ہے دوسری طرف قانون کا یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے یعنی کی اگر میں آپ کو صحیح سمجھ پا رہا ہوں دارو بریجو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویروت اپنے آپ میں بلکل ناجائز ہے امو جی آپ لوگ بے بجے کی بات کو لے کر ویروت کے سور کو بلند کر رہے ہیں اور سڑکوں پر اتنا بڑا ہنگامہ کر رہے ہیں اس قانون میں ایک پرکیریہ ہوتی ہے اجے جی میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی صدیوں سے ان کے اوپر اتیاجار ہو رہے ہیں دیش کی اجادی کے بعد آرکشن کا مجھا یہ لوٹ رہے ہیں ان کے جو بڑے بڑے نیتا ہے اب یہ پورو آئی پی ایس جو دھارا سنگ جی جو بولتے مجھے لگتا تھا مجھے پہلے ان کی بھاسہ بھی ہوئی ہے وہ پورو آئی پی ایس رہ چکے ہیں کیا ان کو ان کو ایکٹ کے بارے میں گیان نہیں ہے کیا ایکٹ کا دربیوگ ہوتا رہا ہے اس کے ویرود میں پورا ہندوستان سرنی سماج کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں ابھی تو پہلی جھاکی ہے مدی پردیش بیار اور یہ جو راجستان کے طرف چھوٹا سا سیمپل آج دیکھا ہے آپ نے جب پورا دیش بند ہوگا تب کیا ہوگا یہ ہم لوگوں کو بڑکا رہے ہیں ہم لوگوں نے نہ پہلے ان کو اپنے سے الگ کیا نہ اب الگ کرنا چاہتے ہیں سورنوں کو دبا رہے ہیں بڑا مہتپون سوال سیڈیول کاسٹ کے لوگ نہیں دبا رہے کچھ لوگ اپنی نیتگری چمکانے کے لیے سرکاری آگے میں بتاتا ہوں سیڈیول کاسٹ کے لوگوں کو بڑکا کر اپنی دکھانے چلا رہے ہیں دلتوں پر اتیاجار میں نمبر بن ہے جہاں پر سب سے زیادہ اتیاجار ہو رہا تو آپ کہاں کہہ رہے ہیں کہ سورنوں پر اتیاجار ہو رہا بھئیہ سورن جو دلت ہے سب سے زیادہ اتیاجار کا شکار رہا ہے اور بھاجبہ شاست راجو میں ایک اور انگلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھاجبہ جو دو ہزار سوہ کی اچھی آگے پر اتیاجار ہو رہا ہے اس میں ایک سروش نیالے پر آپ کا بروسہ نہیں ہے یا تو آپ بولنے دیئے یا میں بولنے دیئے یا میں بولنے دیئے ارے صاحب آپ کیسے بولیں گے آپ کا بولنے کا دیکار نہیں ہے آپ لوگ تو ان کو جبردستی ہمارے کو آتا تا ہی بتا رہے ہیں ہم لوگ گنڈے ہیں ہم لوگ بجماز ہیں ہمیں بولنے کا دیکار دیئے میں نہیں بولوں گا آپ بول لیجئے سارا جو بولنا ہے پھر میں بولوں گا اچھا چلی میں ذرا یہاں پر میں ذرا لوکیند کبی جی کو بھی یہاں پر شامل کروں میں پلیز میں لوکیند کبی جی کو بھی یہاں شامل کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ لکیند کبی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہمارے دیش میں جو قانون ہے اسے اسی شکل میں سرکار نے بہال کیا جو پہلے تھا اب اس پر اچانک یہ ویروت کے سور کیوں بلند ہو گئے ہیں یہ راجنیتی نہیں تو کیا ہے جی دیکھئے یہ جو بھی قانون تھا جس دن بنا تھا اس دن سے تھوڑا بہت ویروت اس کا ہوتا رہا تھا میں ایک پترکار کی باڑ میر سے درگ سنگھ راج پرویت اس کا نام پٹنا میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے ابھی فسلے مہینے کی بات ہے نو دن جیل میں رہ کے آتا ہے کیونکہ وہ پترکار تھا اور بہت بڑے پرشاشنے کا دھکاری کا انٹریور لے رہا تھا جس میں پٹنا میں اس کے اخلاف میں مقدمہ درج ہوا جس نے درج کروایا اس نے منع کر دیا کہ میں نہ تو جانتا ہوں کہ بھاڑ میر میں کسی کو اس لیے وہ نو دن بعد چھوٹ کے آیا میں نے ابھی راشت کے بہت اچست پدوں پر بیٹھے لوگوں سے بات کری یہ جب یہ معاملہ بندہ تھا میں نے کہا صاحب میں چھے مینے جیل میں رہ جاؤں گا میرا گھر پریوار کھیت کھلیان بچے وغیرہ سب تکلیف اٹھا لیں گے پر چھے مینے بعد جب یہ اس کی تفتیس ہوگی اور میں بری ہو جاؤں گا میرے جندگی کے چھے مینے کہاں سے آئیں گے اور آجے بھائی جو آپ سونڈ کہہ رہے ہیں یہ گالی ہے یہ ایک چھوہ چھوٹ ہے اور آج سونڈ نہیں آج سمجھت OBC والے آرکھچٹ ورگ کے لوگ بھی اس میں شامل ہے اور راجستان میں تو آپ عدود بات دیکھئے انوشچی جاتی کے لوگ بھی ان کا بھی ایک سنگٹھن اس بارے میں سمرتھن کر رہا ہے کہ صاحب جب کوٹ نے ایک ویوستہ دی کوٹ نے ایک ویوستہ دی ویوستہ وہ دی جو مائیواتی جی نے اترپدیش میں لاغو کی مائیواتی جی آج ڈلیتوں کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے کیا ویوستہ دی کہ پہلے جاج کرو پھر گرفتار کرو 35 اکٹوبر 2009 کو مائیواتی جی نے یہ فیصلہ دیا ہے اترپدیش میں اب سسپینڈ ہو گیا وہ اب وہ سسپینڈ ہو گیا اترپدیش میں کیا وہ فیصلہ انہوں نے بینا سوچے سمجھے دی دیا سدھ راجدیتی کارنوں سے دیا ہوگا مجھے اس بات کی کوئی چندہ نہیں ہے پر میں یہ مانتا ہوں پدماوت پر ہمارا ویروت تھا سپریم کورٹ نے کچھ کہہ دیا سرکار تب تو نہیں گئی یہ آیودیا والا معاملہ رام مندر والا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اس پر تو سرکار نے نہیں بول رہی کہ ساپ کورٹ کے باہر ہم اس طرح کا دیادیش جاری کریں گے 370 والا معاملہ کیا اب یہ اتنا جروری تھا کہ جس پر وہ بات آپ نے مہتوپون بات یہاں پر رکھی دانا پوری جی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں دانا پوری جی اس کا جواب دیجئے کیا یہ صرف افسرواتیتہ نہیں ہے سرکاروں کی راجنیتک ڈلوں کی جو ابھی سوال اٹھانے کا بھی ساتھ دانا پور جی دیکھیں ایسا ہے کہ ارکشن پر اور SCST Act پر شروع سے راجنیتی ہوتی آئی ہے مایابتی بھی SCST Act پر راجنیتی کر رہی تھی وہ بھی شورنوں کو جس کو وہ سربجن کہتی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے بھی SCST Act کے لاغو کرنے پر روک لگائی تھی ہم لوگ اس کے برود میں ہائی کورڈ میں گئے تھے کیونکہ اس کا عدیش بلکل گیر قانونی تھا اور دلت اس سے بہت نراز ہوئے تھے اور دلتوں نے مایابتی کو چناؤں پر اس کا جواب بھی دے دیا تھا مایابتی کا دیش بلکل گیر قانونی تھا اس کو کوئی ادھکار نہیں تھا دلتوں نے برود کیا تو اب یہ جو سپریم کورڈ نے دیا تھا یہ مایابتی کا تو خیر اس سے زیادہ تھا اس نے تو کہا تھا لگے گا ہی نہیں سپریم کورڈ نے کہا جانچ کر لو یہ کر لو وہ کر لو جو کہ قانون کا شتلی کرن تھا جس کا اثر یہ ہوتا کہ یہ قانون لاغو ہی نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں میں پولس بے واگ میں رہا ہوں جو گریب آدمی ہے اس بچارے کی پہلے تو ایف آئی آر ہی نہیں لکھی جاتی ایف آئی آر اگر لکھ بھی نہیں جائے گی تو پولس کا نظریہ کیا رہتا ہے اور جس کے اقلاف لکھی جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو ڈراتا ہے دمکاتا ہے گبھاؤں کو توڑتا ہے تو یہ غریب کی بات غریب کی بات کوشل کانت جی غریب کیا صرف اسی غریب پریشان ہوتا ہے کیا سوڑ یا او بی سی غریب پریشان نہیں ہوتا کوشل کانت جی سارے قروروں میں کہ تھانے میں جب کوئی بھی غریب جاتا ہے اور اس کی پرکریاں اس کے بعد ہوتا ہے کبھی صاحب نے آرہو آپ کے پاس کبھی صاحب نے آرہو آپ کے پاس کوشل کانت جی پلیز آئیے ابھی ہمارے پہلے صاحب بول رہے تھے وہ خود IPS آفیسر رہے ہیں ایسا ہم نے بتایا اور ان کا خود کہنا ہے کہ غریبوں کی نہیں لکھی جاتی تو سر غریبی تو جاتی دیکھ کر نہیں آتی ہے اور کسی دھرم کو بھی دیکھ کر نہیں آتی تو پھر آپ لوگ اگر یہ ہم لوگ اس کے ہم کسی بھی دلیت کے اوپر جو اتیچار کر رہا اس کا سمرتن بلکل قطعی نہیں کر رہے ہیں ہم کیول اس انوسنٹ آدمی کے ساتھ ہیں جو گلتی سے اس میں مس یوز کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے ہمارے کونسٹیوشن کی آتما یہ کہتی ہے کہ سو بے گناہ چھوٹ جائیں پر ایک بے گناہ کو سجا نہیں ہونی چاہیے اگر ہمارے کونسٹیوشن کی آتما اس بے گناہ کے ساتھ ہے تو آخر اس پرٹیکلر قانون میں کیا ہمارے قانون کی ہمارے دیس کے کونسٹیوشن کی آتما کو نہیں مارا جا رہا ہے ہم صرف ان کے خلاف ہیں جو لوگ مس یوز کرتے ہیں اور ہم اس انوسنٹ آدمی کا سپورٹ کر رہے ہیں جو گلتی سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے کہا تھا سات دن کے ٹلیے سات دن کی جانچ کے بات آپ گلٹی پاؤ کر دو اندر بھائی اس میں سات دن میں ایسا کونسا اپنی بات رکھنا چاہ رہے امو جی پلیز بتائیے سر یہ جو پورو ایپی اے صدیقاری بول رہے تھے من کا سمبان کرتا ہوں دیس کے ملائی دار پدو پر آپ رہے ہیں کیا آپ اپنا آرکشن چھوڑ کر ایک جو اتی پچھڑا انوسوچی جاتی کا وقتی ہے کیا اس کو نیوز نیشن پر آپ بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آرکشن کیا اوشکتہ نہیں ہے میری جگہ اس گھتی کو آرکشن دیا جائے کیونکہ میں پور وائی پی اے ذریعہ کو بھارت سرکار میں ارے اتپیڑن آپ کر رہے ہیں اتپیڑن اپنے سماز کا آپ کر رہے ہیں آپ لوگ کاروں بھوارے اوپر لگا رہے ہیں ستیوں سے جلم ہو رہے ہیں ارے کس نے جلم کرتے ہیں دالاپوری جی اس کا جواب دیجئے کیونکہ ابھی بارے ساتھ عشو بھارتی جی بھی جڑ سکے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں دالاپوری جی کیا آپ اپنا آرکشن چھوڑنے کو تیار ہیں جی ایسا ہے ایسا ہے جہاں پر جرچہ سی ایس ٹی ایکٹ پر ہو رہی ہے ارکشن پہ بحث کرنے ہوگی تو الگ سے کریں گے الگ سے کریں گے جو جو مطلب یہ تھا کہ جو کمزور آدمی ہے اس کی ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی میرا یہ نہیں تھا کہ عرصت طور پہ وہ گریب ہے جو کمزور آدمی ہے اس کی ایف آئی آر نہیں لکھی جاتی چنٹا 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 ہو گئی پروش بھارتی جی جاتی نہیں ارکشن 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 پہ بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کوشل کاند مشرا جی بھی بیٹھے youth for equality والے سر پور YPS عدیقاری کو دے دونا اشوک جی سر میں تو سماج کے ناتے جواب دے رہا ہوں آپ ان کو YPS عدیقاری کے نام پوچھ لی جی گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سامانی ورکی جو پچاس سیٹی سامانی ملے لگا دیجئے کیا آپ رسوکتار لوگ ہیں آپ دھنوان لوگ ہیں سمپتی لوگ ہیں کیا آپ اپنے سماج کے گریب لوگوں کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑنے کو تیار ہیں اس کا جواب میں دیتا ہوں اشوک جی اگر آپ مجھے آرکھ چھوڑ دوں گا پر مجھے تو آرکھ ملا ہی نہیں اور میں کبھی آرچھن کا ویروتی نہیں رہا ہوں جس نے دیش کو اتنا خند کر دیا ہے اور میں اس کے لئے ویروت کرتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دیکھئے ہمارے دیش میں آج کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی بھی شوڑو کے لئے رکھنا پڑے گا لیکن بحث جاری ہے بنے رہی ہمارے ساتھ ترنت واپس آتے ہیں اور پھر اس بحث کا اگلا آیام اور وہ آیام یہ ہے کہ آرچھن کا آدھار آرث ہونا چاہیے جس کی مانگ بڑے پیمالے پر دیش کونے 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 سے ہو رہی ہے آج سوال کیا آرچھڑ پر پھس گئی بھارت آرچھڑ بڑا سوال اور اس پر ہم بحث کر رہے ہیں ہمار ساتھ آشوک بھارتی جی موجود ہے سر دارا پوری جی موجود ہے لوکیندر کلوی جی موجود ہے سب سے پہلے کلوی جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی کیا آرچھڑ کا آدھار آرچھک ہونا چاہیے کیونکہ یہ مانگ بڑے پیمالے پر آگے بڑھ رہی ہے اور بی جی پی کے کئی نیتا ہیں سبھر جی ابھی میں دیوکیندر جی تھاکور کا دھنجوات دینا چاہوں گا جو ابھی پینل پہ بھی تھے پر سو گوالیر میں ہمارا بہت بھوی بڑا آیو جن تھا جس میں دیو کیندر تھا جی میں ابھی ممبئی ہوں کل سائد ناگپور جاؤں اس آرکشن کی سمیقشا چھا کی بیوییشنہ کس نے کی منمون ویدیہ نے اس پر رو چرچہ کون کرتے ہیں بھئی جی جو شی اس پر لیٹریچر فیسٹیول میں سب سے اچھی طرح سے کون بول پاتے ہیں میں یہ لوگوں کے نام وہ لے رہا ہوں جن پر پردے کے پیچھے سرکار چلانے کے آروپ بھی بہت 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 لگتے رہتے ہیں یہ رسج کے ٹاپ فور لوگ ہیں پر جو یہ کہہ رہے ہیں ان پر عمل کس کو کرنا ہے سرکار کو اور جو آرثی آدھار پر جو آپ ویویشنہ کروانا چاہتے ہیں میں نہ تو کسی کے پکش میں ہوں نہ خلاف میں بہت اس پر میں دلیت کے خلاف نہیں ہوں پر جو ساماج سمرستہ یا تانہ مانا کوئی جاتی ہے میں اچھتہ پھلائی جاری ہے میں اس کے خلاف ہوں میں چاہتا ہوں کہ آرکشن کی ویوستہ کو صدار نے کے لیے اگر سمیدھان میں سنچودن کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے کیا مہند بھاگوط نہیں کہہ رہے کہ ستر سال بعد آبادی کے ستر سال بعد آجادی کے بیہار میں اس کو مان لیا سماپ کر دیں گے اور کیسے کر سکتے ہیں سماپ جب پورا کار سمجھ ہوں کلوی ساپ کلوی ساپ کیا میں آپ کو مہند بھاگوط جی کے بیان کی ہمیں ہم ملا رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ سمجھ نہ پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پینل میں سب لوگ اس بات پر سہمت ہوں گے اور ان کے پتا جی تو سم آج واد آن دول مجھے دلیتوں پر تو آپ کریمی لیئر لگائیں گے اور سامانی ورد پر کوئی کریمی لیئر لگو نہیں ہوگی یہ سویکار سامانی ورد کے پاس آرکشن کہا ہے کریمی لیئر تو آرکشن پر لگا ہے نا اشوک بھارتی جی اس میں کیا برائی دیتے کونسٹیوشن سویدھان کس نے اممون نے کہا کہ وہ دیابوری جی کا سممان کرتا ہے میں تو سممان نہیں کرتا ہوں جو اس طرے سے ہاں نہیں بھر سکتے میں تو کہہ رہا ہوں دلیت راشپتی تھے نارائنن صاحب میگوال میکوال کب بنے گا آئیے اس چھوڑ وہ تھرندار کب بنے گا وہ تحصیل دار کب بنے دیابوری جی میرے گام والے دیابوری جی آپ کو ہمو جی بھی چلوٹی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کلوی جی بھی چلوٹی دے رہے ہیں کلوی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو پورو آئی پی صدیقاری بیٹھے ہیں ان کو دل بڑا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوں کہ ایسے پورو کیا ایسے بلکل جواب دوں گا میں تو پہلے چاہتا ہوں یہ جو دلد ہتیشی بنے بیٹھے ہے آپ دلدوں کی چندہ کیوں ہو رہی گا کس کو ارکشن ملے کس کو نہ ملے آپ کو اتنی چندہ کیوں ہو ہم دلید جو گلت تکھے رکھے جا رہے سر یہ سمدھان کو پڑو سمدھان کے یہ بیوستہ ہے سمدھان اندر جو بیوستہ ہے سمدھان کے اندر یہ بیوستہ ہے کہ ارکشن تین پرکار کا ہے ایک راجن کی پلیز بنے رہی جواب سنی ایک سنی سنی بیوستہ کی بیوستہ راجنیت ارکشن کے لیے تھی ایم پی ایم بیلیز کے لیے تھی اور وہ ڈاکٹر میٹکر تو اس کے خلاب تھی میں تو آپ کو بتاؤ ہوں آپ دس سال کی ہمیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ریزرمیشن جو آیا تھا وہ دس سال کے لیے آیا تھا لیکن پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے وہ دس سال کے بعد 20 سال 20 سال اور عجی میں بتا رہا ہوں 2020 میں یہ دوبارہ 20 سال کے لیے پڑھائی جانے والا ہے اور یہ اس اندولن کی شروعات ہے 2020 میں اس اندولن کو ختم کریں گے میرے پاس بگ زیادہ کم اس لئے میں آپ سب کے پاس آ رہا ہوں امو جی میں آپ سے سمجھا چاہتا ہوں آپ ابھی کہہ رہے تھے جتنی بھی آپ سہولیت دے دیجئے ایک سماج ہے ہمارے دیش کا جو کبھی بھی اپنے آپ کو سکتشالی نہیں مانے گا امپاور نہیں مانے گا کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ سر 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 دلیس سماج بہت مانتا ہے پر تو یہ نیتا لوگ جو اپنی دکانے چلا رہے ہیں یہ دیش کے اندر بابندر مچا رہے ہیں دو اپریل کو دیش جلایا آج کونسی دکانے توڑی گئی کہا پر آج اپترب ہوا بتائیں شانتی پور طریقے سے آج بند ہوا میں دیش کے ہندوستان کے ویپاریوں کا بھار برکت کرنا چاہتا ہوں ارے دیش میں لڑکوں کو مروا دیا گریب بچوں کو مروا دیا سر کون گنا گار ہے دو اپریل کو یہ لوگ مانیے شکریہ مانیے دلیتور آج باش ہم اس لئے آپ آروپ مت لگائیے تو آپ لوگ جمعہ دار تھے آپ جمعہ دار تھے تمام جو سنجل جن دیں وہ جمعہ دار تھے ملکہ ملکہ تھا اور کروا کروا خود یہ برداشت نہیں ہو یہ نہیں مانا جا سکتا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جن لوگ ساندhipoorn participate کیا میں ان کا دھنیوات کرتا ہوں نمن کرتا ہوں اور آندول ساندhipoorn ہی ہونا چاہیے اس سے پورا دیش آلیاد ہو گیا اور یہ آندول دو آلیاد دیش تک چلے جب پارلیمنٹری ریگر لوگ اندری جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جواب دے رہے تھے آب آشوک جی 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 یہ جو مرک تاپ آروپ آروپ لگا رہے ہیں میں ان سب مرک تاپ آروپ کو ہاں مان لیتا ہوں چلو یہ سب کچھ کرنی سے نہ کر رہی ہے اور اس سنستہ اور کیسے ہماری کڑنی سنہ ابھی والیر میں آگ نہیں لگ جاتی آشوک جی جواب دیں گی اس میں پوچھئے دلیتوں کے دس دس بیس بیس پچاس 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 لوگ کے کارے کرم ہوتے ہیں کہ آرے دیکھئے آپ آئی پی ایس ہیں میں اتتے مرک تاپ بیانوں کی بلکل گنجائز نہیں تھی کہ اس طرح کے مرک تاپ بیان بھی کوئی آئی پی ایس رینگ آدمی دیتا ہے کس کے چوڑیاں ہیں تو چوڑیاں اوڑیوں کا جگڑا نہیں ہیں ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ صاحب یہ جو ساماج تانہ بانہ کسی قانونی ویوستہ کے قانون بھی گھیرا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں دلیت کے خلاف نہیں ہیں پر یہ جو بات ہے آج کیوں نہیں مانی جاتی ہے کوٹ کے دوارہ بات کیوں پھر رام مندر کوٹ میں پینڈگ رہے گا دارہ پوری جی آج راجستان میں مجھے پردیش میں ہر جگہ پر بورٹ لگا ہوا ہے ہم سامانی ورگ ہیں کرپیہ ہم لجد مت کرنا بورٹ مانگ آنے کے لیے ہم لجد نہ کریں بہت بہت بڑی بات کہہ رہے دارہ پوری جی چھے تاریخ اندور میں ہوں دیکھیں ایسا ہے ایک تو میں ہودے سے کہنا چاہت دارہ پوری جی کے پاس بہت بہت بیچ میں میں کوئی جواب دینی کی حال سوال کو دھرائی ہے چوڑی چوڑی نہیں پہنی ویا اور اسی کا ریاکشن اسی کا ایک طرح سے ویروہ دلوکی اندریجے کر رہے ہیں آپ اس طرح کی بھارشا کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں شوک جی دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ شانتی پونڈ پروگرام کر رہے ہیں ہمارے سارے کارکرم شانتی پونڈ طریقے سے ہوتے ہیں اگر کوئی ہمارے پر حملہ کرے گا ہمارے کو مارے گا ہمارے لوگ پر گولیاں چلائے گا تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے اپنی صاحب دو اپریل کے بند میں ہوا نا وہ چوہان جنہوں نے گولیاں میں گولیاں چلائی وہ کس کے سماج کا آدمی ہے دلیت تو نہیں ہے تین لوگ مارے اس نے لوکیندر جی اس کا جواب دیجئے لوکیندر جی ارے تین پولیس والے مارے تو یہ کس نے مارے یہ بھی لگا دیجئے اگر صاحب کالوی صاحب والی کرنی سے نا نے مارے تین پولیس والے ایک راجستان دو راجستان میں ایک مجد پردیش میں یہ کس نے مارے پولیس والوں کا کیا کام تھا ان کی کوئی جاتی تھی دھرم تھی نوکری پر لگے ہوئے تھے پھر دو اپریل کو تین پولیس والے کیسے مارے انیس آدمی سعید ہوئے اس دن دلیت بھی تھے پولیس بھی تھی دوسرے بھی تھے میں تو کہہ رہا ہوں ان کی سعادت کو جس طرح سے برگلائی جا رہا ہے جس طرح سے جھونٹ فریب اس کا سارا لیا جاتا ہے میں اس کے خلاف ہوں میں کیوں نہیں مال لیتے آپ مہیاوٹی جی کہ مہیاوٹی تو راجنیتی کارنوں سے کر رہی ہے سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ بھی نیتا گری کر رہی ہے تو اب جو عدیادیس جاری ہو رہا ہے کیا یہ نیتا گری نہیں ہے اس نیتا گری کا جواب لوگوں نے گھڑ لیا ہے آج گاؤں گاؤں میں یہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں لجد مت کرنا مالک آپ ہم تو سامانی ور کے ہیں سون ور نہیں ہے سون گالی ہے چھوا چھوٹ ہے دیارہ پوری جی میرے پاس آخری دو میرٹ میں میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں آج جو سنگوں پر دیکھ رہا ہے یہ دیش کو باٹھنے والا ویروت ہے یا یہ دیش کو جوڑنے والا ویروت ہے کیا آپ دیش جھٹے گا آرکھوڑے کمدے پر میں کہہ رہا ہوں آجے بھائی یہ ہمارا ہے میں آجے بھائی آجے بھائی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آروپ سب ہم میرے پر لگا دیے جائے جبکہ میں اکیلا نہیں ہوں نہیں بلکل چلیے ہم نے مان لیا آپ کے بات دارہ پوری جی کے بات سن لیتے ہیں یہ ایک طریقے کی نورہ کشتی ہے بھاجپا اپنے انیانیوں کے مادم سے یہ ناتک کروا رہی ہے اگر ناتک نہیں کروا رہی ہوتی تو آج جو کچھ ہو رہا تو اس میں بھل پریوں کیوں نہیں ہو رہا دلتوں کے اوپر بھل پریوں کیوں ہوا یہ نورہ کشتی ہے دلتوں کو بیبکو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھاج بھاج یہ جتانا چاہتی ہے کہ دیکھیں یعنی کی بھونگ پھر کر بات راجنیتی پر ہی آ جاتی ہے مجھے افسوس ہے مجھے اس بحث کو یہی پہ ختم کرنا پڑ رہا ہے بہت دھنیواد آپ سب کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے لیکن بڑا سوال میں آج جس مدے کو لے کر ہم آپ کے سامنے اپستت ہیں اس سے کم سے کم ایک بات تو سپشٹ مانی جا سکتی ہے جس طرح کا ویروت آج ارکشن کو لے کر سڑکوں پر ہو رہا ہے یہ ویروت کم سے کم دیش کے ایک جھوٹتا کے لیے بہت اچھا سنکیت نہیں ہے برنے ہمیں ساتھ کشنار مفت جیہاں نیوز نیشن پر ابھی اور خبریں باقی ہیں بڑا سوال